اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحلو العقدتن من لسانی یفقہو قولی اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم مومنین اکرام انشاءاللہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہیں خدا ونمتالہ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ کی خدمت میں مختلف اوقات میں مختلف سوالات کے جوابات و شبہات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں اس حوالے سے عرض ہوا تھا کہ پہلے بھی کہیں نشستوں میں یہ بیان کیا کہ انقلاب اسلامی جب سے برپا ہوا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ میں ایک نئی روح پھونکی اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام بلاند ہوا اسلام اقتدار کے ساتھ واپس آیا ایک طاقت بن کے واپس آیا اور مسلمان دنیا میں ایک امید کی لہر دوڑی اور مستضافین نے دوبارہ سار اٹھایا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جو خدمات ہیں جو ان کے کام ہیں اس کو آنے والی نسلیں در کریں گی ابھی تک شاید ہم میں سے بھی ایک بڑی تعداد نے ان کے کاموں کو اور ان کی عظمتوں کو درک نہیں کیا جس طرح آیت اللہ العظمہ اور جوادی عملی فرماتے ہیں کہ کئی صدیوں بعد پتا چلے گا کہ خمینی نے کیا کیا ہے آپ دیکھیں کہ انقلاب کن بنیادوں پر آیا کون کونسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے امت کو بیدار کیا وہ کون سے فرسودہ قسم کے نظریات تھے جو قوم کے اندر ان کو لسی کی طرح پلا دیئے گئے تھے یا ان کو انجیکشن لگا دیئے تھے ان نظریات جس وجہ سے قوم جو تھی امت جو تھی وہ سو گئی تھی امت مسلمہ بالکل سو گئی تھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سے انہی احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور فرامین اہل البیت کے ذریعے سے امت کو دوبارہ بیدار کیا ایرانی قوم کو بیدار کیا پوری امت اسلامیہ کو بیدار کیا لازمی بات ہے اور واضح سی بات ہے کہ امام کے پاس جو تھیوری تھی وہ اس طرح کی تھیوری نہیں تھی جو دوسرے علماء کے پاس تھی کیونکہ اس میں دیکھیں کہ قرآن ایک ہی ہے لیکن فہم میں فرق ہے احادیث ایک ہی ہیں جو موجود ہیں لیکن فہم میں فرق ہے کون کس طرح سمجھتا ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو فہم ہے وہ اصلاً بالکل غلط ہوتا ہے دین کے متعلق اس وجہ سے آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جستجو میں رہیں اور تحقیق کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالی سے ہدایت طلب کریں کہ آپ کو دین کا صحیح فہم نصیب ہو اب جب صحیح فہم آیا امت کے پاس تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے علماء کی شکل میں کہ جو انہی فرسودہ نظریات جو ان کا غلط فہم دین ہے توجہ رکھیں جو غلط فہم دین ہے دین کو جو انہوں نے غلط طریقے سے باز نے سمجھا ہوا تھا پوری تاریخ میں وہ اسی کو لے کے چال رہے ہیں انہی نظریات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے فہم کو درست سمجھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے لیکن یہاں پہ علمی اور تحقیقی لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے اور سمجھنے والوں کے لیے ہوتی ہے کہ ہر کسی کا فہم دین دین نہیں ہے ایک دین ہے ایک فہم دین ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا فہم دین جدا تھا اس وجہ سے آپ دیکھیں وہی ولایت فقی جو کتابوں میں موجود تھی امام خمینی نے اس کو نظام کے طور پر متعارف کروایا اسلام کی سیاست کتابوں میں موجود تھی اس کو معاشرے میں لیا کیا ہے لوگوں کو متعارف کروایا ہے لوگوں کو سمجھایا اصلاً اسلام کیا ہے سیاست اسلامی کیا ہے اسلامی اقدار کیا ہے اور دین ہم سے کیا چاہتا ہے اصلاً انتظار کیا ہے ہم جو امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار کیا ہے ایک اس کا وہ انتظار کے متعلق فرسودہ قسم کا نظریہ جو بعض لوگوں نے بنایا ہوا ہے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ راکھ لوگ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بعض نے تو یہاں تک نظریہ رکھا ہوا ہے کہ ہم جتنے گناہ نعوذ باللہ منزال کریں گے اتنے جلدی امام آئیں گے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جتنا ظلم بڑھ جائے گا وہ آئیں گے اور گناہ ہم جب بڑھائیں گے تو امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں گے اب دیکھیں اس قسم کی غلط سوچوں نے ہماری سوسائیٹی کو ترقی اور پیشرف سے روکا مسلمان آگے نہیں بڑھ سکے آج جو شیعہ علم بردار ہیں نہزت اسلامی کے اور پوری دنیا میں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں علمی حل کے سکالرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تشیعہ جو خالص تشیعہ ہے جو نظریاتی تشیعہ ہے جو نظریاتی شیعہ ہیں ان کے وجہ سے آج اسلام کی عزت ہے اور دوسرے مقاطب جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں یہاں پہ آپ سوچنے کی بات ہے واضح ایسی بات ہے کہ نظریاتی تشیعہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے متعارف کروائی پچھلے تقریباً سو سال میں یہ تشیعہ نظریاتی تشیعہ سامنے آتی ہے جو خالص تشیعہ ہے یہی حقیقی تشیعہ ہے اس کو پہلے بھی کئی علماء نے بیان کیا لیکن وہ کتابوں کی حد تک رہ گیا امام خمینی اس کو کامیاب ہو گیا ان دا گراؤنڈ لے آئے میدان میں ان باتوں کو لوگوں میں عام کر دیا توجہ کریں اب جب یہ نظریات بیان ہوئے انقلابی سوچ اور انقلابی نظریہ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے خلاف ہمیشہ کوئی نہ کچھ نہ کچھ افراد محاذ بنائی رکھتے ہیں مثلاً بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آج بھی ہمارے سوسائیٹی کے اندر علماء ایسے ہیں علماء نماء ہیں وہ اصل میں علماء نہیں ہیں کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس صحیح فہم و دین کا آپ دیکھیں یہ جو علماء نماء ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ نے تو علماء کو مثلاً وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے امام خمینی کو انبیاء سے اوپر لے کے جا رہے ہیں آپ رہبر محظم کو انبیاء سے اوپر لے کے جا رہے ہیں انبیاء سے بڑھ کے حضرت موسیٰ سے بڑھ کے ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں اور حتیہ بعض علماء کے اوپر جب انہوں نے تنقید کی ان علماء نماء نے تو بڑے غلط انداز سے کی جس طرح سے آپ دیکھیں کہ علامہ عقیل الغروی عافظ اللہ نے جب کراچی کے اندر جو ہے وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی مقام اور عظمت کو بیان کیا تو وہاں پہ بعض افراد نے بڑی توہین آمیز الفاظ میں یعنی بعض علماء نے ان کے خلاف باتیں کی کہا کہ آپ یہ مطلب غلط لازل استعمال کیا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا تو یہ کیا وجہ اس کی ہے داتِ حاضرہ کے تناظر میں دین کی تفسیر کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ محاذ بنا لیتے ہیں یہ علماء نماء اس میں توجہ کریے گا ایک چیز جو دین نے بیان کی ہے کیونکہ دین کی تھیوری میں بہت وسط ہے جس طرح سے ایک عالم دین ان کا میں آج ہی ایک لیکچر سن رہا تھا گزر آپ میری آنکھوں کے سامنے سے تو میں نے ان کو دیکھا میرے دوست بھی ہیں تو یہ پوائنٹ وہ بیان کر رہے تھا اور ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی جب آیات بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ یہودیوں والی آیات جو یہودیوں کے لیے آئی آپ ان کو ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی کہ وہ آیتیں جو یہودیوں کے بارے میں ہی ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں ہی ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے یعنی تم نے یہودیوں کی طرح نہیں بننا تمہاری سوچ یہودیوں والی نہیں ہونی چاہیے تمہارے عمل یہودیوں والی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ وہ جو یہودیوں کے بارے میں وہ آئیتیں آئیتیں ہمارے اوپر کیوں فٹ کر رہے ہیں یا مشرقین کے بارے میں آئیتیں ہمارے اوپر کیوں فٹ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ہماری آتیں بھی مشرقین والی ہو جائیں ہماری سوچیں بھی مشرقین والی ہو جائیں تو پھر ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن کتاب ہدایت ہے ہر نسل کے لیے ہدایت ہے اگر وہ مختلف قوموں کا ذکر کر اگر قرآن کریم نے اتنا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے اندر فلسفہ موجود ہے مقصد موجود ہے قصص کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم وہ عادتیں نہ اپنا لو دیکھیں اب ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کوئی بات کرے گا ایک حدیث کے زیل میں اس کے پیچھے اصل میں کیا کنسیپٹ ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے یہ کنسیپٹ ہے کہ بھائی ہم سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان آیات کا ہمیں بس وہ سناو کہ مومن کی جو کمالات قرآن کریم نے بیان کی ہیں اور وہ بھی آپ دیکھیں جو تطبیق جا کے کی جاتی ہے تو سورہ مومنون کی آپ آیات دیکھ لیں پہلی چند آیات اور اس پر ہم جا کے اپنے آپ کو پرکھے تو سامنے آ جاتی ہے ساری بات کہ ہم کتنے مومن ہیں تو یہ اصل میں غلط فہم یہ ہے جو ہماری ذہنوں میں ہیں کہ قرآن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں احادیث کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اسی وجہ سے تو دین دوسروں کو نکتہ لگانے کے لیے ہم نے دین کو رکھا ہوا ہے ہم نے دوسروں کو نکتہ لگانا ہوگا تو ہم آیتیں پڑھیں گے احادیث پڑھیں گے یہ سب سے بڑا انحراف ہے دین کے فہم میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو شخصی ہے مثلا حضرت سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی جیسی شخصی خود آئیمہ نے فرمایا کہ ابو حمزہ سمالی جو تھے وہ سلمان زمان تھے ٹھیک ہے اور ان کی اسی طرح بندگی تھی ان کی اطاعت تھی مثلا آپ دیکھیں کہ کردار ہے حضرت ابو زہر اس سے بھی ہم اوپر آتے ہیں ہم توجہ کرتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں علوی کردار کردار اہلی ابن ابی طالع فلان شخص کے اندر پائے جاتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں حتی جو یہ تعبیر بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلان اہلی کا کردار رکھتا ہے یا زمانے کا اہلی ہے دیکھیں اس میں بھی بہت اہم چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں ہم اپنی سوچوں کو بند نہ کریں کھولیں ذرا انبیاء علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں جو آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم ان کے عصوہ کو اپنایں ہم ان کے کردار کو اپنایں ہم ان جیسے بند نہیں سکتے یعنی جس جو ان کا درجہ ہے جو ان کا مقام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ کو درجہ دیا ہے اس درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی حکم دیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا بتحقیق تمہارے لئے یہ صاحبانِ ایمان رسول اللہ کا اُسْوہ ہے یعنی تم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے ان جیسا بننا ہے اس صیرت اپنانی ہے ان جیسا بننا ہے یعنی وہ محمدی کردار تمہارے اندر ہو وَالَّذِينَ مَعَهُ جس کو قرآنِ کریم نے بیان کیا ہے وہ علوی کردار تمہارے اندر موجود ہے اس وجہ سے ہم جب حتیٰ یہ روایات ہم جب سنتے ہیں مثلا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین کی تعریفیں کر رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں کہ علی مثلا کل ایمان ہے یا علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ذریعے سے مومن اور منافق کی شناخت ہے تو کیا رسول اللہ اس سے نکل گئے ہیں نہیں جو فضیلت بھی امیر المومنین کیا وہ بالعتم زیادہ رسول اللہ میں پائی جاتی ہے اسی طرح اگر ہم علماء کے متعلق اس صفت بیان کرتے ہیں تو یہ واضح بات ہے کہ وہ کمال آئیمہ میں زیادہ پائی جاتا ہے یہ آئیمہ کی روش تھی آئیمہ نے اپنے شاگردوں کو بہت بلند کیا بہت عظیم کے مثلا حضرت زرارہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو ہمارے جد کی احادیث نہ پہنچتی امت تک ٹھیک ہے تو کیا یہ امام جعف صادق سے بڑا کام کر دی حضرت زرارہ نے یہ جس طرح آپ دیکھیں پیغمبر اگرامی فرماتے ہیں کہ ابو زہر سے زیادہ سچا انسان زمین کے اوپر نہیں ہے زمین نے نہیں اٹھایا ہوا اور آسمان نے نہیں سایا کیا ہوا ابو زہر سے زیادہ سچا انسان کے اوپر کیا اس سے حضرت علی علیہ السلام نکل گئے ہیں کیا حضرت ابو زہر کا یہ کمال بیان کرنے سے وہ حضرت علی سے بڑھ گئے ہیں عام پہ انبیاء رشک کریں گے تو کیا یہ غلط جمل ہے کیا انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالکو پارٹی والے ہیں ان کے اپنی پارٹی کا بندہ کام کرے گا جو مطلب تو وہ خوش ہوں گے دوسرے پہ خوش نہیں ہوں گے اللہ تعالی نے قیامت تک ایک گراؤنڈ بنایا ہے نسلوں کے لئے اور ہر انسان کو میدان دیا ہے کہ نکلو آگے جتنا آگے نکل سکتے ہو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے واقعاً وہ کام کیا ہے جس پہ انبیاء رشک کریں گے اور یہ واضح ہمیں چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس صدی میں اس زمانے میں جہاں پہ فتنے ہی فتنے ہیں اور دین خطرے میں چلا گیا تھا وہاں پہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ کے مشن کو زندہ کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان پر فاخر نہیں کریں گے کہ خمینی جیسی شخصیات نے آ کے ہمیں ہمارا تعرف کروایا ہے لوگوں میں ہمیں اور بلند کی ہے یعنی امام خمینی نے در حقیقت رسول اللہ کی عظمت مزید لوگوں کو بتائی کہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نہیں جانتے تھے وہ نہ نے بھی سنا آج دیکھیں نا آج آیت اللہ عظمہ ابراہیم رئیسی کہ جب نام اور پوری دنیا میں اس سے کس کے عزت اور احترام صاحب نے آ رہا ہے احل البیت کا کہ احل البیت کے پیروکار کتنے بلند ہیں یہ سینس ہوتی ہے اگر میں آگا ابراہیم رئیسی کے کمالات بیان کروں تو یہ کوئی میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی مقابلے میں لے کے آ رہا ہوں تو یہ جو مولوی ہیں حتی یہ جو کہتے ہیں کہ عائمہ علماء مثلا رہبر معظم کے بارے میں آپ قصیدوں کے اندر جو شاہری کر رہے ہیں اور ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں یہ بھی احل البیت کی جگہ لی جا رہی ہے آپ دیکھیں ان کی کتنی ذہنیت تنگ ہے آپ نے احل البیت کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا ہے کہ ایک قصیدے میں چند جملے رہبر معظم کے متعلق آنے سے عائمہ کا جو ہے وہ وہ مقام گر جائے گا نعوذ باللہ من ظالم یہ کتنی چھوٹی سوچ ہے عائمہ خود جب آپ نے شاگردوں کی فضائل بیان کرتے تھے اور عظمتیں بیان کرتے تھے تو کیا اس سے ان کا مقام کم ہو جاتا تھا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے جو خود چھوٹے ہوتے ہیں وہ کسی کے مقام کو بیان کریں تو ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے لیکن جن کو اللہ نے بلاند کیا ہوا ہے وہ اگر کسی کے خود کمالات بیان کرتے ہیں یا کوئی ایسا آ جاتا ہے جس کو آپ نسبت دیتے ہیں کہ اس کے اندر علی ابن ابی طالب والا کردار ہے یا امام حسین علیہ السلام والا کردار ہے تو اس سے چھوٹے نہیں ہوتے بس اس میں جو چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہے ایک یہ کہ جو بیان کر رہا ہے اس کی آئیڈیولوجی کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے یہ بہت مہم ہے اس کا نظریہ کیا ہے معنی درقیقت نمائندے ہیں امام حسین علیہ السلام کے وہ فکر وہاں پہ تجلی کر رہے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ حضرت مسلم کوفہ میں حسین تھے حسین کھڑے ہوئے تو کوفہ میں کہا یہ غلط ہے میری بات یعنی کوفہ کے اندر حسین ابن علی کھڑے ہوئے تھے اب یہاں میں میری کیا مراد ہے حسین ابن علی کھڑے ہوئے تھے یعنی حسینی سوچ وہاں پہ کھڑی رہی تھی حضرت مسلم جب بول رہے تھے ابن زیاد کے مقابلے میں تو دشمنوں کوئی پتا تھا کہ یہ حسینی آواز ہے اسی طرح امیر المومنین کے پیروکار مالک ایشتر اگر مصر میں بات کر رہے ہیں وہ درحقیقتہ علی بول رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر علی ابن عبی طالب کی ولایت ہے ان کے اندر وجود سے تجلی پھوڑتی ہے نا آپ دیکھیں یہ جمل اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر موم میں یہ روایہ حدیث میں آئے کہ اگر کوئی نوافل پڑے تو پھر یعنی جو نوافل کا خیال کرتا ہے پڑتا ہے احتمام کرتا ہے تو پھر میں اس کو اس درجے پہ لے جاتا ہوں کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان نہیں ہے یہ میری زبان ہے یعنی اللہ کی زبان ہے وہ وہ اللہ کے کان ہیں اور یہاں تک حدیثِ کچسی میں آیا ہے کہ جو میری اطاعت کرتا ہے اور میری بندگی میں رہتا ہے تو وہ اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہوں تو یہ مراد ہے اصل میں نہ یہ کہ وہ خدا بن جاتا ہے نہ یہ کہ وہ خدای جگہ لے لیتا ہے اس وجہ سے جو اس قسم کی تھیوریز کے خلاف ہیں جو ان نظریات کے خلاف ہیں کہ سلمان زمان نہیں ہو سکتا ابو زہر زمان نہیں ہو سکتا کردار حسینی ہر زمانے میں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جو ان چیزوں کے خلاف ہیں یہ اصل میں معاشرے کے اندر وہ جو حرکت ہے اور جو بیداری ہے جو اس آئیڈیولوجی کی وجہ سے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کس چیز کو لے کے آتے ہیں اس چیز کے لیے وہی میں نے آپ کی خدمت مارس کیا فرسودہ قسم کے نظریات جو غلط فہم دین کے نتیجے میں بعض لوگوں نے حاصل کی اس وجہ سے پھر بغز نکالنے کا طریقہ یہ ہی ہے وہ دیکھیں جی اہل بیعت کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں امام خمینی کو اب بغز اور طریقے سے تو نکل نہیں سکتا اس طریقے سے بصیرت بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے جس وقت انقلاب آ رہا تھا تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نام پر لوگ تین تین سلواتیں پڑھتے تھے تو بعض کو حضب نہیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے جی مثلا اہل البیت علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک دفعہ سلوات اور امام خمینی کا نام آتا ہے تو تین تین دفعہ سلواتیں پڑھ رہے ہیں وہ حال زمانے کے تقاضوں کا بعض اوقات ہوتا ہے سلسلہ کہ وہاں پہ آپ دیکھیں آج آپ آج امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا نام لینا ٹھیک ہے بعض علاقوں میں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بیداری امام خمینی رحمت اللہ علیہ آج جس طرح آپ دیکھیں نا یا اس سے پہلے جو بنو ابواز تھے وہ عزت علی علیہ السلام کے نام پہ حساس نہیں تھے لیکن امام تقی کے نام پہ حساس تھے امام نقی علیہ السلام کے نام پہ حساس تھے زمانے کے تقاضے بعض اوقات ہوتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ آج رہبر معظم آج مثلا آپ دیکھیں سید اصل نصر اللہ یہ آج کے زمانے کیونکہ میدان میں ہیں یہ اصل میں جو ایک کردار علوی عملی صورت میں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان کی شخصیات میں نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان سے دشمنٹ ڈرے گا آپ لازم کہتے ہیں جو ان کا پیروکار ہے جو سید اصل نصر اللہ حافظ اللہ کا وہ بصیرت والا جو ہوگا وہ ان شخصیات اٹھائے گا عظمت ان کی بیان کرے گا کیونکہ اس کو سمجھ ہے کہ دشمنٹ کن کو اس نے ٹارگٹ میں رکھا ہوئے اب یہاں پہ یہاں پہ آپ کی بصیرت کا پتہ چلے گا کہ آپ رہبر معظم کے بارے میں یا آپ کے جو حقیقی لیڈر ہیں جو واقعا نمائندے ہیں فکری طور پہ احل البیت علیہ السلام کے آپ ان کے ساتھ کس طرح کھڑے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انقلابی جو لوگ انقلاب لے کے آئے جو آج تک انقلاب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے پاس یہ ایڈیولوجی ہے کہ دین ہر زمانے میں ہے شخصیات ہر زمانے میں ہیں جو بڑی عظیم شخصیات ہمارے آئمہ ہیں ان کی بھی سوچ ہر زمانے میں موجود ہے اس کو اٹھانے والے اس کے حامل بھی ہر زمانے میں موجود ہیں ہم نے ان کا ساتھ کس طرح دینے ہیں اس کے مقابلے میں کیا ہے وہ فرسودہ سوچ دین ہمارے زمانے کے ساتھ اس کا سلمان زمان کیا ہے ابوزار زمان کیا ہے امار یاسر زمان کیا ہے وہ گزر گئے ہیں بس یہ اصل میں اس کو ہم اگر سمجھ جائیں تو ہمارے کافی سارے مسائل حال ہو جائیں گے اس سوچ کی مخالفت کے پیچھے میں نے آپ کی خدمت میں اصل میں بغز ہے بغز ہے نکلاب بغز ہے بیداری جو بعض کے اندر رچہ بسا ہوا ہے خداوند مطال ہر کسی کو کینوں سے اور بد اخلاقیوں سے محفوظ فرمائے